بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محمد فراز ہوں اور میں اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیس سے آپ سے مخاطب ہوں ناظرین اکرام پچھلے چوبیس گھنٹے آلموس اب اس بعد کو چوبیس گھنٹے ہونے والے ہیں کہ بہت زیادہ جو اچھے میں گوئیاں ہوئیں اور بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات کا تذکرہ ہوا کہ میاں شباز شریف صاحب جو کہ اس وقت وزیراعظم پاکستان ہیں ان کی آفیس میں جا کر کچھ آفیسز نے ان سے بتتمیزی کی اور زدو کوب گیا اور ان کو شاید تھپر شپر مارے اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں اچھا اس کا کٹیگوری کے لی ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ بلکل ٹوٹلی نانسنس ہے اور اس طرح کی گفتگو کرنا اور اس طرح کی جو چیزوں کو اچھالنا زیادہ یہ میرے خیال میں ہم خود اپنے ساتھ جاتی کر رہے ہیں دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے لیڈر بعد میں ہیں وہ بات کی بات ہے ہمارے سیاسی اقتلافات کسی بھی جماعت کے ساتھ وہ ایک الگ ایشو ہے الگ بحث ہے لیکن اس وقت وہ وزیراعظم پاکستان ہے وہ جیسے بھی آئے جس طرح بھی آئے طریقہ جو بھی اڈاپٹ کیا گیا دنیا ایزا وزیراعظم پاکستان ان کو اس وقت دیکھتی ہے اور آبیسلی وہ اچھے خواہ سے ووٹس لے کر بھی آئے ایسی بات نہیں ہے عوام نے ان کو ووٹ بھی دیئے تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنا یا اس طرح کی چیزوں کو جو ہے اچھالنا یہ میرے خیال میں ہنتائی مطلب ایک نازیبہ ایک چیز ہے اور یہ پہلے بھی غلط تھا جب نو اپریل دوہزار بائیس کو عمران خان صاحب کے حوالے سے اس طرح کے فائیں پھیلائی گئیں وہ بھی غلط تھا اور آبیسلی یہ چیز انڈرسٹورڈ ہے کہ یہ جو نو اپریل کو جو کیا گیا تھا یہ اس کے سارا بدلے کے طور پر کیا جا رہا ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کی میری بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پر ساری چیزیں جو پروموٹ کر رہے ہیں یا ان ساری پوچٹوں کو شیئر کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کے بھی اتنے سورسز ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا ہیلیکاپٹر جائے وزیراعظم ہاؤس میں اترے اور ہم میں سے کوئی بندہ جو ہے دیوار کے ساتھ کان لگا کے سن رہا ہوگے اندر کیا ہو رہا ہے یہ پاسیبل نہیں ہے یہ مطلب بالکل ایک ناممکنات میں ایک چیز شامل ہے کہ ہم میں سے تو کوئی وہاں پر نہیں ہو سکتا پھر یہ خبریں کیسے چلائی جاتی ہیں یہ خبریں باہر آتی کیسے ہیں لٹس سپوز اگر کوئی اس طرح کا میس ایپ ہو بھی گیا کوئی اس طرح کا ناخشگوار واقعہ جو ہے وہاں پہ پیش آ بھی گیا تو یہ خبریں باہر کیسے آئی ہیں یہ بڑی مطلب ایک ہے یہ نو اپریل دوزار بائس کو بھی کیسے باہر آئی ہیں اور آج بھی یہ خبریں کیسے باہر آئی ہیں یہ بڑی ایک جو ہے نا سمجھنے والی بات ہے دیکھیں ایک چیزی یاد رکھیں کہ جو صافی ازرات آپ کو بہت سارے صافی نظر آئیں گے جو بہت سارے مواقعوں کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو آپ کو انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ہمارا کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی ورابتہ نہیں ہے کسی سے ہم لفافے نہیں لیتے لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں بیسیکلی وہ نہ تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں نہ وہ لفافے چھوڑتے ہیں لفافے بھی وہ لیتے ہیں اس طرح کا جو بیانیاں وہ بنا لیتے ہیں کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اس میں ہم اندمیر ہیں وہ بہت سارے صافی ہیں تو یہ اس طرح کی جو مخصوص قسم کی خبریں ہوتی ہیں ان کا مقصد جو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ایک دہشت پھیلی رہے لوگوں کے اندر استراب رہے کہ یار اگر بہت زیادہ آپ نے جو ہدیں کراس کی تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو اس طرح کی خبریں نو اپریل دوہزار بائیس کو بھی چلوائی گئیں ان کو اپنے کچھ مخصوص صافیوں گز رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے چلوایا گیا اور پھر رات کو پھر وہی صاحب ہوا اس ٹائم بھی بھی یہ تھا کہ اگر پی ایم ایلن والوں ہم آپ کو لا تو رہے ہیں آپ آ تو جائیں گے لیکن اگر آپ نے اس طرح کی بھی حرکت کی تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے جو خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے چلائی گی تھی اور رات کو بھی یہ ہوا کہ یہ خبر چلا دیں باہر کہ معاملہ جو ہے وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں دیکھیں جو وزیراعظم ہوتا ہے وزیراعظم ہم سب کی ایک مطلب ایک ظاہر ہے ہمیں ریپزینٹ کر رہا ہوتا ہے یہ کوئی مسلم انڈی نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جائے جو کس کے ماتا ہے تو اور جاگر اس کو تھپر مار دیکھ یہ پاسیبل نہیں ہے یہ بالکل ایک نانسنس میں نے پہلے بھی کہا نانسنس ایک بات ہے کس طرح ہو سکتا ہے پریکٹیکلی ہاں ایک چیز پاسیبل ہے سیونٹیز کا دور ہو کوئی آئین محتل ہو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں محتل ہو جائیں اور اس کے ٹائم پہ اگر اس سارے پیریٹ میں اس طرح کی کچھ چیز ہو جائے تو ہم اس حوالے سے کچھ بات بندہ نہیں کہہ سکتا لیکن مجودہ دور میں مجودہ جو اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کا جو میڈیا ہے کافی اتک ازاد ہے ازاد خیر میڈیا کو تو نہیں کہہ سکتے اٹلیس سوشل میڈیا جو ہے اس کی اوپر کوئی اس طرح پاپندی نہیں ہے تو ایسے حالات میں اس طرح کی کوئی واقعہ ہونا یہ میرے خیال میں ایمپوسیبل ہے اور پھر ایک اور چیز یاد رکھیں کہ جو بھی افیسر ہوں اس طرح کے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس وزیراعظم کے مطاعت ہوتے ہیں چاہے وہ جتنا بھی بے اختیار وزیراعظم ہو لیکن اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں وہ کھڑے کھڑے وہاں پہ کسی کو فائر کر سکتا ہے یہ اختیار اس کے پاس ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی جتنا بھی انپاپولر لیڈر ہو برحال اس کے ساتھ اس کے ووٹرز ہوتے ہیں اس کی پیچھے عوام کی ایک قوت ہوتی ہے ایک پاور ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے اب شہباز شریف صاحب اگر ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایک ووٹ پاور ہے کیونکہ یہ اس ملک کے اندر پارلیوانی سسٹم ہے اور یہاں پہ جو آپ کی حکومت ہے جمہور کی آتم ہے بیسیکلی جمہور جو عوام ہے وہ بیسیکلی پاور فول ہوتی ہے اور ایک عام وزریعظم جو بنتا ہے جو بنتا جو ہمیں نئے بنتا ہے اب آپ اس لئے لاکھ ڈیڑ لاکھ ووٹ تو لیئے ہوئے ہوتے ہیں اٹ لیسٹ تو جب لاکھ ڈیڑ لاکھ ووٹرز کے پیچھے ہیں اس کو سپورٹ اہتنے لوں گی تو اس وزریعظم کی نے ایک کال صرف ایک کال یا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کچھ چیز کہہ دینا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور سیاستان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوتا سیاستان جو ہیں وہ بالکلی اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لئے انہوں کی شرمہ یا نہ خود کرتے ہیں اور نہ کسی اگلے کا خیال رکھتے ہیں تو پھر اللہ نہ کرے کہ اس نیچ پر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو تو پھر ایسا نہیں ہوتا ایک وزریعظم اگر ایک کال دے دے نا ایک کال دے دے کہ یا میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو ملک کے اندر بہت ساری چیزیں جو گڑھ بڑھ ہو سکتی ہیں تو یہ بالکل اس بات کو پروموٹ کرنے والے اس بات کو پھیلانے والے یہ اس ملک کے ساتھ جاتی کریں یاد رکھیں کہ سیاستانوں کو ایک نہ ایک دن بیٹھنا پڑے گا اور اس ملک کو سیاستانوں نہیں چلانا ہے دنیا کی طریق اٹھا کر دیکھ لیں کسی ملک نے ترقی نہیں کی یہاں بھی ڈکٹیٹر شپ آئی ہے اٹھا اگر زرمی کو نہیں بچا سکا تو اور دنیا میں کون بچا پائے گا تو جو بھی ملک کمیاب ہوئے چاہیے یورپ ہے کوئی بھی ممالک ہیں دنیا میں تو وہاں پہ بھرحال سویلین لوگوں نے ملکوں کو کمیاب کیے اور پاکستانیوں کو بھی یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی ایک نہ ایک دن ان کو بیٹھنا پڑے گا اور یہ چیز مل بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرنا پڑے گی کچھ رولز کچھ عدود ہو کے یو جو تیہ کرنی پڑے گی اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا یہ بلکل ریٹن آن ڈی وال کہ جس طرح کے آج ہمارے علات ہیں جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال بن چکی بھی ہے میں یقین جانا ہے کہ ایک عام آدمی مطلب جس کی بہت زیادہ کوئی گرائی میں میرے جیسا اس سوچ نہیں سکتا اس کو بھی یہ بلکل کلیر کر نظر آ رہا ہے یہ بلکل دیوار پر لکھاوہ میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک آگے نہیں چل سکتا اگر اسی طرح آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو خدا نہ خواستہ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے ہم سیاستداروں کو تو کوشتے ہیں ہم مداروں کو تو کوشتے ہیں ہم پتہ نہیں کس کس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فلان کی غلطی ہے فلان کی غلطی ہے یقین جانا ہے ایک سمپل سی مثال آپ کو دوں ہمارے اندر بلکل وہ انسانیت نام کی تو چیز رہ ہی نہیں گی معذرت کے ساتھ کسی کو بات بری لگے اس کے لئے معذرت کھاؤں پیش کی کہ انسانیت نام کی چیز ہمارے اندر نہیں رہ گی اب ایک چھوٹی مثال آپ کو دیں کہ آپ کسی سے چینج لینے جائے نا کسی کے پاس پانچ سو کا نوٹ اگر توڑوانے جائے تو دس بندوں کے پاس آپ جائیں آپ کو کوئی نہیں دے گا اور انہی سے انہی سے اگر آپ پانچ سو میں سے بیس روی کی چیز لینے وہ آپ کو چینج بھی نکال کے دیں سارا کچھ کریں گے مطلب یہ میں آپ کو مثال اس لئے دے رہا ہوں کہ انسانیت آپ چیک کریں کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کا احساس نہیں رہا ہم لوگ تو اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں کہ اس نیچ پر جب قومیں پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر عذاب اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے اور ہمیں تو اس کے لئے جو ہے وہ اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ میں اس قوم کی آلت نہیں بدلوں گا جس قوم کو خود اپنی آلت بدلنے کا خیال نہ ہو تو یہ جب قوم ہی اپنی آلت بدلنا نہیں چاہتی نہیں بدلنا چاہے گی حقوق اور عباد کا خیال نہیں رکھے گی ہم اپنے جو اللہ تعالی نے ہمیں کچھ راستے ہمارے لئے متعین کی ہیں اگر ان پر نہیں چلیں گے ان کا حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر ڈالیں تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ملک بہتری طرف جائے گا یہ تو مطلب ہم چلیں کوشش کر لیں خان صاحب بھی کر لیں اور اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر کوئی بہتری آ جائے لیکن یہ جو مجودہ ہمارے حالات ایک چل رہے ہیں اس ملک کے اندر افرہ تفریقہ سا جو عالم ہے جس بندے کو جہاں پر اس کا دعو لگتا وہ لوٹتا ہے ایک چیز یقین جانے کہ بزار میں اگر ایک چھوٹی سی مثال ہے سبزی کی مثال لے رہے ہیں ایک آلو اگر بزار میں اگر آپ کو ملتا ہے نا کوئی اسی روے کا منڈی میں آتا ہے اور سو روے کا بیچے کا نوے کا بیچے کا کوئی جو ہے پچانوے کا بیچ رہے ہیں تو آلانکہ آتے ایک ہی جگہ سے ایک ہی پنڈی اسلامباد والے لوگ ہیں تو منڈی ایک ہی ہے اور وہاں سے وہ لے کر آتے ہیں ایک دن کوئی بندے سے میری بیعث بھی میں نے کہا جی کیا آپ لوگ اس طرح آپ کو ڈیفنٹ 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 ریٹس آپ نے لگائے میں وہ کہتا ہے جی ہمارا تو اتنا کرایا لگ جاتا ہے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا یار کرایا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ فیق کے لوگ کے ساتھ سب کرایا چارج کریں تو مطلب ایک چھوٹی مثال ہے کہ جو قوم ہے نا اس قوم کے اندر وہ حساس اور ہمدردی اور وہ جو ایک ہے نا ایک دوسرے کے حساس وہ چیز نہیں ہے تو خیر اس طرف تو ہمیں سوچنے ہی نہیں چاہیے کہ ہماری کوئی بہتری کے چانسز ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ بہتری ہے اس قوم بھی لیک ہوئے آ سکتی ہے دوسرا ناظرین اکرام آج کل آرمی چیف کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ چیمئے کے ہوئی ہیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے نام جو ہیں شاید کوئی آپ سینارٹی ڈیسٹ جو ہے وہ بھی آج وزارت دفاع کی طرف سے کچھ جاری کی گئی ہے اب اس کے اوپر ایک جو پروپوزل یا جو آپ سمری کہہ سکتے ہیں بنا کر بیجی جائے گی شاید منڈے کو اس کے اوپر کام شروع ہوگا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہیں فلان آم آ جائے گا جنرل آسم منیر صاحب کو جو ہیں وہ شاید نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ انہیں آرمی چیف لگایا جانا چاہیے اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جنرل نمان صاحب ہیں جنرل فیض امید صاحب ہیں اور جنرل شمساد صاحب ہیں تو یہ سارے نام جو ہیں یہ گردش میں اب آتا کون ہے یہ ابھی تک کسی کو کوئی نہیں پتا ڈاکٹر آریف علوی صاحب کا رول جو ہے بڑی یاد تک اس کا جو ہے تذکرہ کیا جا رہا ہے میں نے رات کو بھی بات کی تھی کہ ڈاکٹر آریف علوی جو ہیں وہ ایک طرح سے اہم گردار اس لیے ادا کر سکتے ہیں کہ چونکہ اب ٹائم کم رہ جائے گا جب آرمی چیف ریٹائر ہو جاتے ہیں تو دوسرے چیف کو لازمان اسی ٹائم پہ ان کو ہونا چاہیے اور اگر تو مطلب آپ نے آسم منیر صاحب کو جو اپائنٹ کرنا ہے تو پھر اب اس لیے آپ کو چھبیس کو فیصلہ کرنا پڑے گا ستا ہے اس کے دوسرے کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے اور ان کے جو آخری گھنٹہ ہوتا ہے یہ آخری منٹ تک کی بنا اگر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو پھر ریٹائر تصور ہوں گے اور خان صاحب کا چھبیس کی ڈیٹ دے دینا یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ کافی معنی خیز ہیں اور ایک پریشر جو ہے وہ بلٹ ہوگا اور کافی حد تک پریشر فیل کیا جا رہا ہے ہیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ فیل کی جا رہی ہے اقتدار کی عوانوں میں اور بہت ساری جگہوں پہ اور خان صاحب کا یہ جو آج کا ناؤنس کرنا ہے کہ چھبیس کو میں آ رہا ہوں یہ ایسے ہی نہیں ہے بہت ساری چیزیں پسے پردہ چل رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں جو عام ہمارے جیسے بندے کی نظروں سے اجل ہوتی ہیں لیکن پسے پردہ چیزیں بہت ساری چل رہی ہوتی ہیں سیاست ہے سیاست کے اندر دکھایا کچھ جاتا ہے کیا کچھ جاتا ہے تو اتمنان رکھیں انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا لیکن پولیٹیشنز کو ڈیفنیٹلی بیٹھ کی یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ملک کو کیسے جلانا ہے اور ان کی سیاسی جنگ جیسے بھی لڑے سیاست ہے سیاست کے اندر ظاہر ہے دوسرے کے خلاف داؤ پیج جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں جو سیاسی معاملات ہیں ان میں اسی طرح ہی ہوتا ہے چونکہ سیاست کا یہ حسن یہی ہے کہ آپ اپنے مفادات کا اپنے تافذ بھی کرنا ہے دوسرے کو بھی راستہ دینا ہے تو یہ چیزیں سیاست میں چلتی رہیں گی لیکن سیاست دانوں کو برحال یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کسی نہ کسی نہج پر پہنچ کر یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اور یہ جو ٹائم ہے یہ بیس ٹائم ہے کہ اب یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو سیاسی طور پر گورن کرنا ہے ہم نے کسی اور کو یہاں پہ چانس نہیں دینا اور عوام کو بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا ہم جن کو ویلکم کرتے رہے ہیں ماضی میں اب وہ روش ہمیں بدلنا پڑے گی ملک نے اگر ترقی کرنی ہے ملک نے اگر آگے جانا ہے تو پھر آپ کو سیاستدانوں پر اعتبار کرنا پڑے گا اور سیاستدانوں کو بھی اپنا جو قبلہ ہے وہ ترست کرنا پڑے گا کہ لوٹ مار دھوکہ دے افراد اس طرح کی چیزیں اگر آپ کریں گے تو نہ تو آپ ملک کی اکانومی بہتر کر سکتے ہیں نہ آپ عوام کے اعتماد جیت سکتے ہیں اور پھر تیسری قوقت ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالی پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہم سب کو بھی اور ہمیں اس ملک کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنے کی جائے تفیق ہیں ایک چیز آخر میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں جو باتیں آپ سے کرتا ہوں اس کا ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ میں بہت زیادہ اس پر تحقیق کرتا ہوں یہ ساری چیزیں دیکھنا بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ اوورال محول کیا ہے اوورال باتیں کیا ہو رہی ہیں اوورال ان کو فالو کرنا پڑتا ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی باتوں کا مقصد کیا نکل سکتا ہے مطلب کیا نکل سکتا ہے تو اس کے اوپر پھر ایک میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کروں اپنی ایک سمجھ بوجھ کے مطابق ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری باتوں سے اختلاب بھی ہو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اچھی بھی لے گئے ہیں تو بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور التجاہ ہوگی آخر میں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے رائے سے ضرور مستفید کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمین ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ